اسلام علیکم دوستو آج ہم ایکسل کے نئے فنکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم جونسہ ہے وہ پڑھ رہے ہیں کنڈیشنل فارمٹنگ بسکلی آپ اپنی فائل میں کسی ایک خاص حصے کو نمائع کرنے کے لیے اس کے اوپر جو رائٹنگ سٹائل جو کلر چینج کرتے ہیں اسے جونسہ ہے وہ کہا جاتا ہے فارمٹنگ لیکن اگر وہ کلرز یا فارمٹنگ کسی خاص ویلیوز کی وجہ سے ہو تو اس چیز کو کہا جاتا ہے کنڈیشنل فارمٹنگ ہم دو چیزوں کو ذکر کریں گے اور بیسک چیز ہماری آج ایک فارمولا ہے ہم فارمولے سے وہ فارمٹنگ کریں گے تو پہلے ایک سنگل چوائز کے ساتھ ہم کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس حصہ موجود ہے جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس حصے کی لائنوں پر بورڈر بن جائے اگر ہم یہاں پچاس سے بڑی ویلیوز لکھیں تو ہم یہ کنڈیشنز اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کیا کہ یہاں پر آگر وہ اسے سلیکٹ کیا اتنے حصے کو ٹین تک کی رین سلیکٹ کی کنڈیشنل فارمٹنگ پر آئے اور ہم یہاں پر آگر ایک نیا رولز بنانے لگے ہیں دیگر آپشنز کا ذکر ہم کسی اگلی ویڈیو میں کریں گے ابھی صرف اور صرف آپ کے پاس فارمولے کے لیے یہ لاسٹ آپشنز استعمال کر رہے ہیں use a فارمولا to determine which cells to format آپ نے یہاں اس آپشنز کو کلک کیا اس cell کو سلیکٹ کیا جس کی بیس پر آپ کنڈیشنز اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر آپ نے اپلائی کر دی کہ اگر وہ زیادہ ہو 50 سے 50 سے بڑی ہو تو کیا کرنا ہے یہ فارمولز کی آپشنز پر آئے آپ صرف اور صرف بورڈرز چاہتے ہیں اور آپ اس کی آؤٹلائنز چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے آکے جونسہ ہے وہ بورڈرز کے لیے اس کی آؤٹلائنز کو سلیکٹ کیا کہ آپ اسے کس بورڈرز میں دیکھنا چاہتے ہیں یہاں سے آکر آپ نے کلرز کی آپشنز سلیکٹ کی اور آپ نے ان لائنوں کو کلک کر دیا جسے آپ ہائی لیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ صرف آؤٹلائنز دکھانا چاہتے ہیں اوکے کی آپشنز کو آپ نے کلک کیا یہاں پر آپ کے پاس ویو بنا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ نے یہاں پر اگر کچھ اور دکھانا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم اس کے اندر کوئی فونٹس دکھانا چاہتے ہیں تو ہم اس فونٹس کے لیے بھی اسے سلیکٹ کر لیں گے اور وہ رائٹنگ سٹائل بیسے لیکن ابھی چونکہ ہے نہیں تو وہ وہاں سے شو نہیں کرے گا تو اگر نہیں ضرور تو وہ ہم اسے ختم کرنے اس کے لیے ہم نے اوکے کا بڈن پریس کیا یہ فارمٹنگ آ گئی اب اوکے کا بڈن پریس کرتے ہیں اگر ہم یہاں پر آ کر پچاس سے بڑی ویلیوز ٹائپ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جو ہم نے بورڈرز بنایا ہے وہ اتنے اسے پر ہائی لائٹ ہو گیا اور اگر ہم یہاں پر آ کر پچاس سے کوئی چھوٹی ویلیوز ٹائپ کرتے ہیں تو اس صورت پر وہ بورڈر ختم ہو گیا اب ہم یہاں پر آ کر ایک ملٹی چوائس ایڈ کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جونسے ہیں اگر میں ریڈ کلرز سلیکٹ کروں تو اتنے حصے پر جونسے ہیں وہ میرے پاس ریڈ کلرز ہو جائے اگر میں گرین سلیکٹ کروں تو گرین ہو جائے تو ایک ہصے پر ہم ایک سے زیادہ جونسہ ہے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں چوائس تو اس کے لیے ہم اسے دیکھتے ہیں اس طرح ہم نئے آنے والے دوست جونسے ہیں جو اس چینل پر فرسٹ آئیم آئے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکنز کو کلک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ انفرمیشن جونسی ہے وہ ان دوستوں تک پہنچا سکے جو کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں پہلا ہم کام یہ کرنے لگے ہیں کہ ہم یہاں پر وہ ملٹی چوائس رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے اسے سیلیکٹ کرنے کے بعد دیٹا کی آپشنز میں آئے اور یہاں پر آنے کے بعد دیٹا ویلیڈیشنز کے اندر سے ہم نے یہاں سے سیلیکٹ کی لسٹ لسٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر جونسہ ہے وہ ٹائپ کیا ہم یہاں پر ریڈ کرین اور بلیو کلرز دکھانا چاہتے ہیں تو اکے کرنے پر ہمارے بس وہ چوائس یہاں پر آ گئی ہے کہ ہم کیا کلرز دکھانا چاہتے ہیں ہم نے اسے فکس کر دیا اب ہم یہاں پر چینجنگ چاہتے ہیں تو ہم نے پہلے اتنے سیلیکٹ کیا جس سے سیلیکٹ پر اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے کنڈیشنل فاربڈنگ کے لیے اس میں سے آ گئے ہیں کنڈیشنل فاربڈنگ کو کلک کیا اب یہاں پر آپ چونکہ ایک سے زیادہ چوائس دینا چاہتے ہیں تو نیو رولز میں آپ ایک رولز بنا رہے تھے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے مینی رولز کی آپشنز پر آنا ہے جس کی مدد سے آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ رولز اپلائی کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس سب سے اوپر فاربڈنگ کے رولز کے لیے پوچھا جا رہے ہیں کہ آپ یہ رولز کہاں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے اس ورکشیٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے فائلز میں جتنی بھی یہ اپشنز ہوں گی جتنی بھی شیٹیں ہیں سب پر رولز اپلائی ہو جائے گا یہ شیٹ کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ آپ ایک شیٹ پر آگے کسی دوسرے پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں جبکہ کرنٹ سیلیکشنز کا مطلب ہے جس شیٹ پر آپ ہیں اسی پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں نیو نولز کی آپ آپ نے نیو نولز کی آپشنز کو کلک کیا یہاں پر آ کر آپ نے فارمولے کو سلیکٹ کیا اسے کلک کرنے کے بعد سیل کا ریفرنس دیا اور سیل کا ریفرنس دینے کے بعد آپ نے اسے یہ کہا کہ اگر وہ سیل کا ریفرنس برابر ہو جائے آپ کے پاس ریڈ کے ٹیکسٹ ہے تو اس کی فارمیٹنگ کیا ہونی چاہیے آپ کا وہ ایریا جو انسا ہے وہ فل ہو جانا چاہیے ریڈ کلر سے سیلیکٹ آلیڈی ہے ریڈ کلر آپ نے سیلیکٹ کر لیا اور آپ نے اکے کر دیا یہ آپ نے ایک رولز اپلائی کیا وہ پیٹرنس میں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اکے کا بڈن پریس کرتے ہیں ایک رولز اپلائی ہو چکا ہے اب آپ نیو رولز کے لیے دوبارہ آئیں گے یہاں پہ آنے کے بعد پھر آپ اسے سیلیکٹ کرتے ہیں اور پھر آپ اسے سیل کا ریفرنس دے دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی اگر وہاں پہ سیلیکٹ کیا جائے گا بیو اس ایکول ٹو کا سائن ڈالا کہ اس کے برابر ہونا چاہیے اور پھر آپ نے لکھ دیا بیو کلرز فارمٹس کی آپشنز میں جاتے ہیں فل میں جا کر آپ ایک بیو کلرز کو جونسا ہے وہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اوکے کا بڈن پریس کرتے ہیں یہ آپ اوکے کرتے ہیں یہ آپ نے دوسرا رولز اپلائی کر لیا اور آپ گرینز کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں نیو رولز کی آپشنز پر آئے آپ نے پھر دوبارہ سے اسی سیل کا ریفرنس دیا اور آپ یہاں پر آ کر اس ایکول ٹو اور اس کے بعد آپ یہاں پہ گرین کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں دوبارہ فارمٹس کی آپشنز پر گئے فل میں جا کر آپ نے گرینز کو سیلیکٹ کیا اوکے کر دیا یہ بھی آپ نے اوکے کیا اب آپ کے پاس یہ تینوں رولز بن چکے ہیں اور وہ آپ نے اسے وہاں پر کہہ دیا کہ جی آپ کے وہ رولز جون سے ہیں وہ سٹاپ ہو جائیں اگر وہ ٹھیک کنیشنز ہوتی ہے تو آپ نے اسے کرنے کے بعد اوکے کا بٹن پریس کر دیا یہ رولز آپ نے اپلائی کر دیا اب یہاں پر آپ آتے ہیں آپ نے یہاں سے ریڈ کو کلک کیا یہ حصہ ریڈ ہو گیا آپ نے اسی حصے پر آ کر گرینز کو کلک کیا وہ گرین ہو گیا اور اسی حصے پر آ کر آپ نے بلیو کو سلیکٹ کیا تو وہ بلیو ہو گیا اگر آپ اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور کلرز کیا یہ چونکہ ہم نے لسٹ بنائی ہوئی ہے رسٹکشنز ہے لیکن ابھی رولز کے بارے میں بات کر رہا تھا آپ نے جیسے کوئی اور کلرز لکھا تو وہ وہاں پر آ کر آپ کے پاس اسے شو کر رہا ہے کہ کوئی کلر نہیں ہے یہ ڈیٹا ویلیڈیشنز میں چونکہ ہم نے اسے باؤنڈ کیا ہوا تھا اس وجہ سے وہ ہمیں یہ اس نے میسیج دیا ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا ٹائپ کیا ہے وہ اس میں موجود نہیں تھا تو آپ نے یہاں پر آ کر ایک ڈیٹا ویلیڈیشنز میں دیکھا کہ ہم کسی بھی سوری کلرز ویلیڈیشنز میں دیکھا کہ ہم کسی بھی ایک ویلیوز کی بیس پر کسی ایک کنڈیشنز کو یا ہم ایک ہی ایریے میں ایک سے زیادہ کنڈیشنز کو بیس بنا کر ایک ایریے کی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینلز سے جڑے رہیے گا کمیٹس میں اپنے رائے سے آگاہ کریں تاکہ ہم اور مزید بہتر ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں ہمارے اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینلز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکنز کو کلک کریں تاکہ ڈیلی بیس پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ